ملٹی کلچرل اجتماع ہے میری زندگی کا بھی ایک انوخ ہے یوں سمجھے ایکسپیرینس تھا ڈاوین کی باروین کی جو جیل ہے یا باروین پریزن کہلاتی ہے ویلز بھی جس طرح یوکے میں تین ملکوں کو ملا کر یوں سمجھے کہ یہ پورا یونیٹڈ کنگڈم بنتا ہے یوکے سکوٹلنڈ انگلنڈ سکوٹلنڈ اور ویلز ہم ویلز گئے تھے اور بہت بڑی جیل ہے اور سالہ 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 سو کے قریب قیدی تھے اور زندگی کا ایک عجیب ایکسپیرینس تھا لیکن خوشی یہ تھی کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی وہاں شاندار انداز میں کام کر رہی ہے اس کے ہم نے کچھ پروموز بنائے ہیں اور کچھ ویڈیوز ہیں جو انشاءاللہ آپ کو کل تک امید ہے کہ آپ دیکھ پائیں گے تو ابھی بیرانہ میں انشاءاللہ ایک ایسے اجتماع میں جا رہے ہیں جہاں ہماری بولی بولنے والے بھی نہیں ہیں اور جس سلام کہہتا ہے ہمارے دیسی لوگ پاکستانی انڈین بھی نہیں ہیں ایفرکان ہوں گے اور دیگر ملکوں کے لوگ ہیں دعوت اسلامی چونکہ ہر کمیونٹی میں کام کرتی ہے تو یہاں پر ہم نے ہماری کچھ ایک مجلس ہے جو ڈیفرنٹ کمیونٹی کے لیے بنائی ہے دیگر ملکوں کے اسلامی بھائیوں کے لیے بنائی ہے تو انشاءاللہ ان پر انہیں جمع کیا ہے تو وہاں جا کر انشاءاللہ ان کے ساتھ کچھ اجتماع ہوگا اور فوراں اس کے بعد ایک اور سٹی ہے یہاں سے آلموسٹ فورٹی فائیب منٹس کی ڈرائیو ہے اور اس کا نام ہے ٹیلفرڈ ٹیلفرڈ جانا ہے اور ٹیلفرڈ میں آج غیر مسلموں کی جو پرانی عبادت گاہ تھی اب وہ ہم نے خرید لی ہے اور آج وہاں نوافل کے ذریعے اس جگہ کا افتتاح ہوگا اور انشاءاللہ انکریب نمازیں شروع ہو جائیں گی اللہ کا گھر بن جائے گا تو ہر گزرنے والا دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دنیا بھر میں دعوت اسلامی ترقی کر رہے ہیں اور یقینا ہم سب کی دعائیں بھی اس میں شامل ہیں اللہ آپ کو ہم سب کو دینِ مطین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے قبول بھی فرمائے اور ہم سب سے کوئی ایسے کام لے لیں جو ہماری مغفرت کا ذریعہ ہو اور جب انشاءاللہ ہم اشتماع میں پہنچ جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہاں کے مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں دعا میں ادھر کیے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم